اسلام علیکم اچانک ختم ہو گئی ہے میں کل سارا کچھ کیتا ہے لیکن میں نوے لگے کہ خواب ہے صغیرے اٹھا گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیگم نے کہا نہیں ہوں چھڑی وڑی کوئی نہیں اوہ تو آسف منیر نو دے آئے اے لے پھڑا تھیلہ اور ادھا کلو ٹوماٹر اور ادھا کلو پیاز بند گو بھی تے لال مرچا تے گھری مرچا لے کے آ دوپہر دا کھانا بناڑا ہے اور کھانا ہی میں بناڑا ہے وہ ببرچی بھی نہ سکیے آہ مائی گاڈ کمر جوید باجوہ صاحب نے نا جو سولہ سال چیف آف آرمی سولہ سال نہیں چھ سال چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں ہن اے نہیں پتا لگ دا کہ باجوہ صاحب نے نون لیگ نو تے پی ٹی آئی نو پنجابی دے لفظ کہہ دیا کہ نہیں ہوں نہیں کہہ دا یار استعمال کیتے ہیں کہنے لگا سا تو سی سمجھ جاؤ استعمال کیتے ہیں یا پی ٹی آئی نے باجوہ نے استعمال کیتے ہیں ویسے ہوندے ہیں اے ریسی پروکل ریسی پروکل ہوندے ہیں کہ جی تُسی واری بھی ٹیل آئی صاحب ہوندے ہیں کہ جناب تُسی اپنی پہلے واری لب ہو پھر میری واری ہے ٹھیک ہے تے باجوہ صاحب نے پہلے تین سال عمران خان نے دیتے ہیں اے لے بیٹا اے تیرے مون چوسنی پا رہے ہیں تے دودھ چوس در ہے اس تو بعد عمران خان نے باجوہ دے خلاف کلاس لئی ہے اور باجوہ نے عمران خان تے اے اے جڑا ہوندے ہیں لیکن افسوسناک ہے آپ یقین کریں ہر طرف سے افسوسناک ہے عمران خان نے باجوہ کو استعمال کیا افسوس باجوہ نے عمران کو استعمال کیا افسوس اب جب وہ چلا گیا ہے تو اب جناب علی اس کے خلاف اتنی کاروائی شروع ہو گئی ہے وربل چیزیں کہ الامان و الحفیظ گالیاں دی جارہی ہیں کھلی وزیروں کی طرف سے وزیروں کی طرف سے گالیاں دی جارہی ہیں تے بھئی جہ تو تسی انہوں اببا بڑھایا ہے و ایسی تے او دو اسی دے تو انہوں کہہ دے سا کہ اے اببا تسی کتھو لبا تے ہون تسی جناب انہوں گالا کاڑ رہے ہو اے اے کوئی طریقہ تا نہیں نا انہوں اپنے اببے دے احترام کرو اور انہوں دی خدمت کرو لیکن نہیں سارجی وہ کال کا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں بہرحال ایک ماضی ہوا ہے اور اس میں قصور باجوہ کا بھی ہے عمران کا بھی ہے عمران تو ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ جو نیا آیا ہے نا وہ بھی ہماری امداد کریں عمران کے موں کو تو خون لگ گیا ہے نا جب موں کو خون لگ جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے بہرحال جہاں بھی جائے باجوہ صاحب ہم آخر میں تو یہی کہیں گے ہماری پاک فوج کا جناب سپہ سلال رہا ہے تو بے شک سبزی دال ٹماٹر تو خریدے لیکن اس کو گالم گلوج نہ دی جائے ٹھیک ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے ہاں میں ذاتی طور پر میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے میں بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہا لیکن گالم گلوج سے پریز کیا جائے اور گالم گلوج برگیڈ سی درخواست ہے کہ وہ اس سے پریز کریں اچھا جی دوسری خبر عاظم وزیر طارد صاحب وزیر قانون دوبارہ بن گئے دوبارہ کیا بنے وہ تو ہٹے ہی نہیں تھے وہ صرف ڈرامی تھی چھوٹی سی ڈرامی اور شباز شریف نے کہا ہے کہ عاظم وزیر طارد صاحب تم وزیر قانون ہو دوبارہ سنبھالو کیونکہ نیا وزیر قانون آیا ہی نہیں تھا اور جو شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اسطیفہ منظور ہی نہیں کیا تھا کرنا ہی نہیں تھا نا سارا کچھ نورہ کشتی تھی ٹھیک ہے نورہ کشتی یہی تھی کہ جراب بندیال کو خوش کرنا تھا اس کے تین جج اوپر چلے گئے تو یہ مستقل نقصان نون لیگ کو ہو گیا اور انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا اور عاظم وزیر طارد نے اسی بات سے اتجاج کیا تھا کہ جناب ہم ووڑ تو دے رہے ہیں لیکن ہماری مرضی نہیں ہے تو یہ اتجاج پہلے ہوتا ہے اور اس کی سزا ہمیں کیا ملی ہے کہ جو ادھر نون لیگ کا دھڑا تھا بڑا مضبوط الیکشن میں وہ بری طرح ہارا ہے اور وہاں پہ اور لوگ جیت گئے اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی ہے آزم نظیر طارد صاحب علیہ چلے ہم ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں جیسے باجوہ کو ہم نے آخر میں ماف کر دیا تھا ہم نے ان کو بھی جناب ماف کرتے ہیں آزم نظیر طارد صاحب کو یہ بھی اپنا عوضہ انجائے کرے اور قانون کے حوالے سے کوئی نئی قانون سازی کرے اور قانون سازی کے حوالے سے یاد ہے کہ جناب پنجاب کی اسمبلی چار مہینے سے قانون سازی کر رہی ہے روزانہ ایک تو وہ تنظیم سازی بھی مشہور ہوتا ہے نا تنظیم سازی تو ایک ہے قانون سازی تو قانون سازی یہ ہے کہ انہوں نے جناب حکومت کے مال کو اپنے مادر پدر وہ سمجھا ہوا ہے وہ شیرے مادر پدر مادر پدر کا جو دودھ پی کے نا تو سمجھ کے پی رہے ہیں تو ان کو افسوس ہونا چاہیے ہمیں ان کا اتصاب کرنا چاہیے کہ چار مہینے سے جلاس ہو رہا ہے اور اس کا ٹی اے ڈی اے جناب چل رہا ہے اور اس کا جناب کیا ہو رہا ہے وہ ممبر تو خوش ہے نا اسملی میں جا ہی نہیں رہے لیکن ان کا ٹی اے ڈی اے بن رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ میں نے بتایا کہ دو کروڑ روپیہ روز اس اجلاس پہ خرچ ہو رہا ہے ٹی اے ڈی اے کی شکل میں اور ان کو منہ کوئی نہیں کرنے والا اور قانون سازی زیرو ہے زیرو قانون سازی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں جناب یہ جو اور روایتی سستی جو نون لیگ کی ہے نا عمران خان نے جمعہ کا دن پرسو اعلان کرنا ہے کہ جناب اسمبلیاں ختم اور نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تارڑ نے بھی کہا ہے میاں جوید لطیف نے تو بہت زیادہ کہہ دیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں تو بھئی رابطے میں ہیں تو وہ رابطے کب کیش کروانے ہیں تم نے اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو پوری اسمبلی کا نیا الیکشن کروانا پڑے گا پھر وہ زمنی الیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے کے پی کے بھی ٹوٹ جائے گی اس کے اوپر بھی تیس سے چھتیس ارب روپے لگنا ہے اس کے اوپر تو یہ نقصان ہوگا تو ہم یہ نون لیگ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم پی اے کافی جو ہے نا ہمارے رابطے میں ہیں تو رابطے میں ہیں تو ان سے رابطے کر کے تو آج فیصلہ کرو آج اعتماد کا ووٹ لو میں نے دن کو کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اجلاس جاری ہے اس کے خلاف بھی ہائی پورٹ میں پٹیشن دائر کرو یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اعتبار کو بھی ہفتے کو بھی اور اجلاس جاری ہے جاری ہے جاری ہے جتنی مرضی بیچ میں قومی چھوٹیاں آئی ہیں کوئی عید ہے شبرات ہے اعند اجلاس جاری ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ عدالت کا سہارا لے نہیں ہوگا نہ ہو بے شک لیکن آپ لوگوں کو تو بتائیں نا لوگوں کو بھی نہیں بتا کہ چار مہینے سے اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی کا چار مہینے سے تو اس میں کاروائی کریں اور نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ دونوں اسمبلیاں بچ جائیں اور عمران چاہ رہے کہ میں ان کو توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جاؤں لیکن امید نئے الیکشن کی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا یہ زمنی الیکشن ہی ہوگا چاہے پوری اسمبلی کا ہو جائے یا آدھے ممبروں کا ہو جائے اگر یہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیتے ہیں تو پھر آدھے ممبران کا ہوگا صرف جو پی ٹی آئی کی سیٹیں خالی ہوں گی اس کے اوپر جو ناوال زمنی الیکشن ہوگا اور وہ زمنی الیکشن لڑے گی پاکستان جسٹس پارٹی اگر نون لیگ نے الیکشن نہ لڑا تو اس لیے میں آپ کو یہ دوسرا دینے کہہ رہو یہ ایک ہفتہ مہم چلنی ہے جن دوستوں نے شناختی کارڈ اپنا نہیں بھیجا وہ ہمیں بھیجیں آپ کے شناختی کارڈ ہم نے وہ دو ہزار شناختی کارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروانا ہے وہاں پہ پھر ہمیں پارٹی کا انتخابی نشان بڑھنے گا ملے گا دوبارہ ملے گا اور ہم انشاءاللہ سارے زمنی الیکشن لڑیں گے اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھگانا ہے جسٹس پارٹی کو لانا ہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور کل کافی دوستوں نے مجھے بھیجے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں بھیجے ہیں تو جو دوست رہ گئے ہیں وہ بھی مجھے بھیجے اور اس کے بھیجنے کا پتہ جو وٹس اپ پہ آپ نے بھیجنے وہ یہ ہے 03004725752 ٹھیک ہے اس کی اوپر بھیجیں چیئرمن جسٹس پارٹی منصف حوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کو ہم ویلکم کریں گے اور آپ کو ہم بانی میمبر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی پی جے پی کے بانی میمبر بنیں اور پی ٹی آئی کو بھگانا ہے جسٹس پارٹی کو لانا ہے ٹھیک ٹھیک ہے